بچوں نیو سبجیکٹ ما دینو کا کی پہلی کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ کو ایک بک دی گئی ہوگی جو ما دینو کا سبجیکٹ سے ہیں یا چیپٹر نمبر ون ما دینو کا جو بک آپ کو دی گئی ہیں اس میں انشاءاللہ جو پوائنٹس ہمیں اس کلاس میں ایکسپلین کریں گے وہی پوائنٹس آپ کو اس بک میں ملیں گے اور جو بک میں پوائنٹس ہیں اگر آپ وہ یاد کر لیں اور آپ کے پیرنٹس کے ساتھ پڑھ کر اگر آپ سمجھ لیں اور یہ ویڈیو لیکچر اگر آپ سن لیں تو بیسک باتیں آپ کو اس کلاس میں جو سمجھائی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلا سبجیکٹ جو ہم نے پڑھا جس میں دس چپٹرز تھے جس کی بک آپ کو دی گئی ہے اس میں بھی جتنے پوائنٹس ہیں وہ سارے پوائنٹس آپ یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں پہلی بک جو آپ کو دی گئی وہ من ربو کا تھی یعنی ہمارے رب کون ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی باتیں سیکھنے کی کوشش کی ہیں لیکن جتنی باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھنے ہیں صرف وہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے تو جیسے آپ کی ایج آگے دیاتی جائے گی ویسے آپ انشاءاللہ بکس پڑھتے ہوئے قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے ایڈوکیشن حاصل کرتے رہنے کی انشاءاللہ کوشش کریں اب ما دینو کا یہ قبر کا دوسرا سوال ہے پہلا سوال من ربو کا دوسرا سوال ما دینو کا کہ آپ کا دین کیا ہے دین مطلب دین کا میننگ ہوتا ہے ریلیجین یا سیمپل ورڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ the way of life the system of life the system of life سے میننگ کیا ہے یعنی یہ کھانا کس طرح کھانا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے پانی کس طرح پینا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کپڑے کس طرح پہننا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے شو سلپر یہ کس طرح پہننا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے سونے کا طریقہ نیند سے اٹھنے کا طریقہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے لوگوں سے ملنے کا طریقہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے لڑکے لڑکی کس طریقے سے بات کریں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کھانے کھانے کے بعد ہم کیا کریں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے واشروم میں کس طرح جائیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے واشروم سے کس طرح باہر نکلیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے پانی کس طرح نہانا چاہیے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے شادی کس طرح کرنا چاہیے دین ہمیں سکھاتا ہے ولیما کس طرح کرنا چاہیے دین ہمیں سکھاتا ہے عقیقہ کس طرح کرنا چاہیے دین ہمیں سکھاتا ہے کپڑے کس طریقے کے ہونا چاہیے دین ہمیں سکھاتا ہے کون سے کلر کے کپڑے نہیں پہنا چاہیے دین ہمیں سکھاتا ہے کپڑوں کی لیند کتنی ہونی چاہیے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے یہ سب باتیں لڑکوں کے لیے بھی سکھائی ہیں دین میں لڑکیوں کے لیے بھی سکھائی گئے ہیں نماز کس طرح پڑھنا ہمارا دین سکھاتا ہے عبادت کے طریقے ہمارا دین سکھاتا ہے شرک نہیں کرنا ہمارا دین سکھاتا ہے تو the complete way of life system of life جو بھی آپ کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک اس کو کس طریقے سے کیا جائے اس کو دین کہتے ہیں اور اللہ طرح نے قرآن مجید میں رشاد فرما اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے قریب system of life سارے انسانوں کے لیے جو اللہ پسند کرتا ہے وہ اسلام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا دین ہے اور یہ دین کس شکل میں ہمارے پاس ہے یعنی کہاں لکھا ہے ہمارا دین کیسے کرنا قرآن قرآن مجید ہمارا دین ہے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اسے حدیث کہیں گے یا سنت بھی کہہ سکتے ہیں تو قرآن اور سنت یہ دین اسلام ہے قرآن اللہ طرح نے کہا ایسے زندگی گدارو قرآن قرآن مجید میں جو باتیں اللہ تعالی نے بتائی اس پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے سکھایا وہ دین اسلام ہے اب ما دینو کا ہمارا دین یعنی way of life جب قبر میں سوال کیا جائے گا آپ کا دین کیا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری اسلام میں قرآن میں سنت میں جو کہا گیا ویسے زندگی گزاری یا آپ نے منمانی زندگی گزار لی آپ نے قرآن پڑھائی نہیں آپ نے سنت پڑھی نہیں آپ کو کسی نے سکھایا نہیں نہ آپ نے کبھی سکھا یہ معنی اس میں ہوتا ہے تو ما دینو کا ہمارا دین اسلام ہے اللہ تعالی جیتنے بھی انبیاء میسنجرز پیغمبر کہیے دنیا میں بھیجیں سب کے سب پیغمبر نے ساری انسانیت کو تو دین ہمارا کیا ہے جو کچھ قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا من رب کا جو قبر میں سوال ہوگا تو اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ نے زندگی کس طریقے پر گزاری کیا آپ نے منماری زندگی گزار لی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن پہ عمل کرنا سکھا ویسے زندگی گزاری جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ہم نے اس سے بلے کی کلاس میں پڑھا کہ ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء کو اللہ تعالی دنیا میں بھیجا ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب نے اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی ہی دعوت دی ہیں اسلام کی بیسک باتیں کیا ہیں توحید من رب کا جو سبجٹ کے ٹین کلاسز آپ نے پڑھے ہیں اور بک میں جو ٹین چیپٹرز آپ نے پڑھے ہیں وہ توحید آپ کو سکھاتے ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا صرف اللہ کی عبادت کرنا سب پیغمبروں نے یہی دیا اب جو شریعت ہے شریعت یعنی جو سسٹم ہے اس زمانے میں شادی کا طریقہ الگ تھا اس زمانے میں شادی کا طریقہ کچھ الگ ہے مہر کا طریقہ تب کچھ تھا یا مہر کا طریقہ آج کچھ ہے نمازوں کی ٹائمنگز پہلے انبیاء کے لئے الگ تھی نمازوں کی ٹائمنگز ہمارے لئے الگ ہے لیکن شرک نہیں ہے توحید ہے سب میں اللہ کی عبادت کرنا یہ بیسک سب پیغمبروں نے دعوت دی طریقہ اللہ تعالی نے ان کے لئے کچھ چنا ہمارے لئے کچھ چنا لیکن سارے انسانوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے یہ بیسک رول ہے تو ما دینوں کا ہمارا دین کیا ہے اسلام کیا اسلام میں جو پہلے کے پیغمبر کتابیں لے کر آئے ہم اس پر عمل کر سکتے نہیں کیونکہ وہ پیغمبروں کی کتابیں اس وقت تک کے لئے تھی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آپ کے ٹائم پیرڈ میں ہیں تو ہمیں قرآن اور سنت پر ہی عمل کرنا ہے اس کے سوا دوسرے پر عمل ہرگز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہی ہمارا دین ہے پہلے کی لوگوں کو جب قبر میں سوال ہوا کہ آپ کا دین کیا ہے تو ان کے پیغمبر نے جو بات لائی تھی اس پر عمل کرنا بتانا تھا ہم سے جب سوال ہوگا آپ کا دین کیا ہے تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لائے آئے ہمیں وہ دین ایکسپٹ کر کے بتانا ہے تو ما دینوں کا ہمارا دین کیا ہے اسلام اسلام کیا ہے قرآن اور سنت بیسک باتیں اور بعض لوگ اگر آپ سے یہ کہیں گے صرف قرآن نہیں قرآن پر عمل کرنے کے لئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طریقہ بتا ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیم السلا سلا قائم کرو نماز قائم کرو لیکن کیسے قائم کرو سجدہ کیسے ہونا چاہیے رکو کس طرح ہونا چاہیے تشہود کیا ہوتا ہے ہاتھ کہاں باننا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا ہے سنت اپنے عمل کر کے بتایا ہے تو قرآن کو سنت سے سمجھنا یہی دین ہے قرآن کو پکڑ لیں گے آپ سنت کو چھوڑ دیں گے دین نہیں ہو سکتا صرف سنت کہیں گے قرآن کو نہیں مانتے دین نہیں ہو سکتا ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن سنت کو نہیں مانتے یہ بھی کافر ہیں یعنی اسلام پر نہیں ہیں کافر یعنی اسلام پر نہیں ہونے والا جو صرف سنت کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا یہ بھی کافر ہے کیونکہ یہ صحیح جو اسلام ہے اس اسلام کا انکار کر چکے ہیں اس اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں تو مادینو کا ہمارا دین اسلام ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو پانچ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ بیسک عمل کرنی ہے اور عقیدہ بھی رکھنا ہے سب سے پہلی چیز اسلام جو آدمی تسلیم کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا میں مسلمان ہوں الحمدللہ اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے ارے ہم مسلمان ہوں گے کیا نہیں شک نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ مسلمان ہے اگر مسلمان ہونے میں شک ہے تو پھر کافر ہو جائیں گے اسلام کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے تو شک نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلی بات اسلام کے فائیف پلرز میں سے فرس پلر ہے شہادہ دل سے بات ماننا زبان سے بھی یہ بات کی گواہی دینا اور اپنے ایکشن کے ذریعے اس بات کی گواہی دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدوہو و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں دل سے مانتے ہیں زبان سے بھی کہتے ہیں ہمارا ایکشن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے ہمارے ایکشن سے بھی یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اللہ کے سوا کوئی قدا نہیں کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اس بات کی گواہی دینا اور آپ دن میں کئی مرتبہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں جب آپ تشعود پڑھتے ہیں مطلب میں گواہی دیتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں دل سے زبان سے میرے ایکشن سے بھی میں اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا وَأَشْهَدُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گواہی دیتا ہوں ایکسپٹ کرتا ہوں دل سے بلیف رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لاست پروفٹ ہیں لاست میسنجر ہیں جو ہمارے پاس قرآن دے کر بھیجے گئے انہوں نے قرآن پر عمل کرنا سکھایا ہے اب میں یہ گواہی دیا اب یہ گواہی دینے کا مطلب کیا ہے ایکسپٹ کرنے کا مطلب کیا ہے زبان سے تم کہہ رہے ہیں دل سے ہم مان رہے ہیں لیکن عمل ملانے کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کسی اب کوئی معبود نہیں تو مطلب ہم رکو سجدہ دعا قربانی روزہ صدق عمرہ زکات حج سب عبادتیں کس کے لئے کرتے ہیں اللہ کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لئے جو سسٹم دیا ہے کیا ہے وہ ماں دینوں کا اسلام اس پر ہم عمل کرتے ہیں یہ ہے اور میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پرافٹ رسول ہیں اور بندے ہیں یعنی ان وہ صرف پیغام پہنچانے والے نہیں تھے پیغام پہنچانے کے ساتھ آپ کو عمل بھی کرنا تھا تو اب گواہی دینے کا مطلب کیا ہے دل سے مان رہے ہیں آپ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنا سکھایا ہے ہم ویسے ہی عمل کریں گے اس کے عمل کے سوا کسی دوسرے نبی کے عمل یا کسی دوسرے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے انہی کے طریقے پر چلیں گے والی صاحب نے کچھ کہا ماں نے کچھ کہا ماما نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی کا طریقہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میچ ہوتا ہے تو مانیں گے نہیں میچ ہوتا تو نہیں مانیں گے اس لئے جب کبھی آپ کے ممی آپ کے ابو آپ کے بھائی آپ کے کوئی بھی ریلیٹیو افرن آپ سے کہیں دیکھو پانی ایسے پینا چاہیے تو ان سے آپ یہ پوچھنا چاہیے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ جب کہیں گے کپڑے اس طریقے سے پہنو شو اس طریقے سے پہنو کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ ان سے پوچھنا چاہیے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پانی پیو ان سے پوچھئے کیا ہے لیفٹ ہینڈ سے پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو سیدھے ہاتھی سے پانی پینا چاہیے اگر آپ سے کہہ گا لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ تو آپ ان سے پوچھئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہہ گا کہ نماز پڑے بغیر عشان سو جاؤ ان سے پوچھئے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کچھ بھی ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمیں پوچھنا چ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تب آپ کو دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور اگر آپ کے بڑوں کو پتا نہیں ہوگا وہ بھی سیکھ لیں گے تو کیا کومن کوشن کریں گے کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر نہیں کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں عمل مت بتائیے ہمیں ایسا عمل بتائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ طرح نے بتایا ہے کیونکہ ما دینوں کا ہمیں قبر میں جواب دینا ہے ہمارا دین اسلام ہے تو ہم اسلام پر عمل کریں گے ہر کام تو اسلام کے فائی پیلرز میں سے پہلا اشہدو اللہ الہیلاللہ و اشہدو محمد عبدو و رسولو دل سے ماننا زبان سے کہنا اور عمل میں آنے کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا گیا یعنی اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اسے پہلے تو یہ اہم کام کرنا چاہیے جو عقیدے سے ریلیٹڈ ہے ایک یعنی اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس کا بلیف ہونا چاہیے اس کا یقین ہونا چاہیے اور دل سے یقین زبان سے کہنا ایکشن میں لانا تینوں باتیں آپ کو سمجھائے گئی دوسری بات اسلام کا سیکنڈ پلر شہادہ دینے کے بعد صلاح قائم کرنا اگر ہم مسلمان ہیں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے ہمارے مسلمان ہونے میں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو پانچ وقت کی فرد نمازیں ہمیں ادا کرنی ہی چاہیے جب آپ سیون یئرز کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نصیحت کر دی کہ سیون یئرز جب آپ ہو جائیں عادت دالو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیون یئرز سے پھلے نمازی مت پڑھو آپ کے بڑے جب نماز پڑھتے ہیں ان کے بازوں میں نماز پڑھنا چاہیے مسجد جانا چاہیے جمعہ کے لیے جانا چاہیے نماز سیکھنا چاہیے اب سیون یئرز کے ہو جانے کے بعد اب آپ کو نماز معاف نہیں ہوتے بھی یہاں سے عادت داننی چاہیے ایٹھ یئرز نائن یئرز ٹین یئرز ٹینھ یئر میں آنے کے بعد اگر آپ نماز سے لاپروائی کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیرنٹ سے کہا تھوڑا سا مار کر بھی سمجھاؤ اگر ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیوں کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں ہوتا مسلمان کا عمل نماز پڑھنے والا ہوتا ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں کی طرح عمل کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان اور ایک مشرق میں فرق کرنے والی جو بات ہے وہ نماز ہے جس نے نماز شوڑ دیا عسلم میں اور ایک نون مسلم میں پڑھتی نہیں ہوتا تو ہم مسلمان ہیں نا تو میں نماز پانچ وقت کی پڑھنی چاہیے اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں شہاداتو دے رہے ہیں آپ عمل صلاح پانچ وقت کی نماز قائم کرنا فجر کی دو فرد نمازیں ہیں زہر کی چار فرد رکات ہیں عصر کی چار فرد رکات ہیں مغرب کی تین فرد رکات ہیں عشاء کی چار فرد رکات ہیں کم سے کم اتنا تو پڑھنا شروع کریے پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بھی پڑھتے تھے جو فرد نہیں ہیں اگر آپ پڑھیں گے توجر و سواب ہیں اور ہمیں پڑھنا چاہیے نوافل بھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت میں جب حساب ہوگا لوگوں کا تو سب سے بلے نماز کا حساب ہوگا نماز ٹھیک رہی تو دیگر معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر فرد میں کچھ کمی ہیں ہم غفلت سے پڑھے غلط پڑھے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جو نوافل انہوں نے پڑھی ہے نا یہ نوافل صلی اللہ ان کو دے دو اس کا سواب فرد جو غلط پڑھے اس کے لئے تو کتنا الرحیم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے نوافل کا آپسن اللہ تعالیٰ نے دے دیا تاکہ فرائد میں فرد نمازوں میں اگر کچھ کمی ہو جائے وہ پوری ہو جائے گی تو مہدینوں کا اسلام شہادہ صلاح سعوم روزے رکھنا رمضان کے تیس روزے رکھنا جب آپ بالی ہو جائیں گے میچیورٹ ہو جائیں گے میچیورٹی کسے کہا جاتا ہے آپ کے پیرنٹ سے پوچھیں آپ بالی کب ہو جاتا ہے آپ کے پیرنٹ سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے تب رمضان کے تیس روزے رکھنا آپ کے لئے فرد ہیں اگر آپ کبھی طبیعہ ٹھیک نہیں ہیں بیمار ہیں تو روزے چھوڑ سکتے ہیں لیکن رمضان کے بعد رہنا پڑے گا یا آپ سفر پر جا رہے ہوں ٹرائولینگ کر رہے ہوں آپ کے پاس option ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں پورا کرنا پڑے گا لیکن زندگی بر تیس روزے تو یہ تھرڈ پلہ رہے اسلام کا سعوم اب زکاہ زکاہ ددا کرنا یہ جب آپ پیسہ کمانے لگیں گے آپ کے پاس پیسہ اتنا ہوگا جیسے کہ 7.5 تولہ گولڈ ہوگا یا 8 تولہ گولڈ ہوگا جیسے آپ کے ممی آپ کے ڈیڈی کے پاس ہو تو وہ ہر سال زکاہ نکلتے ہیں تو اتنا تولہ ہوگا تو اس کا 2.5 پرسنٹ آپ کو غریب لوگوں میں باتنا ہوگا یہ آپ جب اور مسید کلاسز آگے پڑیں گے آپ کو معلوم جائے گا تو یہ مالی عبادت ہے پانچی چیز حج کرنا جب آپ بالی ہو جائیں آپ کن پیسہ حج کو جا سکتے ہیں تو حج کو جانا چاہیے یہ پانچ چیزیں اسلام کے پلرز میں سے ہیں پہلی چیز شہادہ یہ تو آپ بچے رہیں یا بڑے رہیں آپ کو دل سے ماننا ہے زبان سے قرار کرنا ہے اور ایکشن آپ کو بتا دیا گیا صالح 7 یئر سے آپ کے لئے شروع ہو جاتی لیکن اس سے پہلی بھی عادت داننی چاہیے 10 تیئر میں نہیں پڑیں گا تو مارنے کی بھی تعلیم ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں مارنے کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لئے لیکن مار ایسی نہیں ماری جائے گی کہ آپ کے ڈیسم پر اس کے مارکس آ جائیں ایسا نہیں مارا جائے گا مارنے کے لئے چہرے پہ نہیں مارا جائے گا تیسری چیز سوم جب آپ بالی ہو جائیں گے تب آپ کو رکھنا ہے سال میں ایک بار پھر اس کے بعد مالی عبادت زکاة سال میں ایک بار جب آپ کمانے لگیں گے آپ کے پاس سیونگس ہو تب اس کے بعد حج زندگی میں ایک بار سال میں ایک بار نہیں حج زندگی میں ایک بار اگر آپ کن پیسہ ہو تو تو اللہ تعالی نے اسلام کو کتنا آسان رکھا زندگی میں ایک بار حج جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پر حج فرد بھی نہیں ہے سال میں ایک بار زکاة جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پر زکاة فرد بھی نہیں ہے سال میں تیس روزے اگر کوئی بیمار ہے یا بہتی بودھا ہے نہیں رہ سکتا اس کے لئے بھی معافی ہے لیکن بعد میں رہ جائے دو چیزیں کنٹینیو رہے گی صلاح روزانہ اور ہمارے ایمان میں شک نہیں آنا چاہیے ہماری گواہی میں کمی نہیں آنا چاہیے ہمارے یقین میں کمی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مضبوط اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے پیغمبر ہم دوسروں کی بات نہیں مانیں گے یہ دو باتیں مضبوط یہ تین باتیں جو پانچ پلرز آب اسلام ہیں زندگی میں جب موقع پڑے گا تب تب آپ کو کرنا چاہیے سال میں ایک بار روزے اور سال میں ایک بار زکاة وہ بھی پیسہ ہو تو نہیں ہو تو نہیں اور زندگی میں ایک بار حج وہ بھی پیسہ ہو تو نہیں ہو تو نہیں کتنی آسانی دین اسلام میں ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کر کے ہمارے اسلام کی گواہی ہمارے دین کی گواہی دینا چاہیے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں جو ہماری زبان پر جو ہمارے دل میںں حمل میں آگئے اگر نہیں پڑنے والے کافروں کی طرح عمل کر رہے ہیں تمہیں اللہ ترہ نصیت کر رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کیوں کافروں کی طرح عمل کر رہے ہو مسلمان ہوتے ہوئے کیوں نام مسلم ترہ عمل کر رہے ہو مسلمان کی طرح عمل کر رہے ہو تو یہ بیسیک باتیں ہیں بچوں ماں دینو کا chapter number one class number one تو جو باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں آپ کی بک کے chapter number one میں لکھی ہوئی ہیں انہیں پڑھئیے سمجھئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ پڑھئے پیرنٹس کو کہیے پڑھائیں سمجھائیں یا پڑھیں چپٹر اور یہ ویڈیو لیکچر آپ سنیں تاکہ وہ بک پڑھنے میں آپ کا آسکتہ نہیں ہو اور اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو کوششنز دیئے گئے ہیں آپ ویڈیو اچھے سے سننے کے بعد کنٹنٹ جو بک میں دیا گیا اچھے سے پڑھنے کے بعد جو کوششنز دیئے گئے ہیں سالف کیجئے تاکہ آپ کے نولیج میں اضافہ ہوگا وہ نولیج آپ دوسروں تک پہنچانا ہے ابھی ممی کو بتانا ہے ڈیڈی کو بتانا ہے دوستوں کو بتانا ہے ریلیڈیوز کو بتانا ہے بتانا ہے ہم نے دین یہ سیکھا اللہ کی طرف سے آپ بھی سیکھ جائیے تو یہ بین جب ہم پہنچائیں گے آپ کسی کو کہیں گے پانی پینے کا طریقہ یہ ہے تو آپ کو پہنچانے کا سواب ملے گا بات لیکن جب جب وہ پانی بسم اللہ کہہ کر پینے گے اگر آپ نے انہوں نے سیکھایا ہے وہ بسم اللہ کہنے کا سواب آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا کتنا سانی ہے دین میں کتنا اللہ تعالی ہمیں نیکیاں دیں گے کہ آخرت میں ہمیں اتنی ساری نیکیاں لے کر جائیں گے اللہ تعالی کی طرف سے اور وہ نیکیاں ایک ترازو میں تولی جائے گی اس کو میزان کہتے ہیں اور نیکیوں کا ترازو پڑھنا جب بھاری ہوگا ہمیں جنت میں دال دیا جائے گا تو میں اللہ تعالی سے اچھی امید رکھنی چاہیے نیک عمل کرنا چاہیے اسلام ہمارا دین ہے پانچ پلرز ہیں صلاح یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں یقین دل سے بھی اقرار زبان سے بھی اقرار اور عمل کے ذریعے ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے ماں دینوں کا اسلام کون سے نبی لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکل میں لائے قرآن مجید قرآن مجید کو کیسے سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا پہلے کے نبیوں کی بات پر عمل کی جا سکتی ہے نہیں وہ انہی لوگوں کے لئے تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا ہے وہ پہلے کے انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے اللہ کی عبادت ہی کی دعوت دی سب نے اسلام ہی کی دعوت دی طریقے کار عبادتوں کے کچھ الگ تھے ہوں گے وقت میں لیکن توحید اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنا یہ قومن پیغامے جو سب نے دیا ان کا دین بھی اسلام ہے ہمارا دین بھی اسلام ہے قیامت تک آنے والوں کا دین اسلام ہے کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں کوئی قرآن آنے والی اب نہیں ہیں کوئی نئی سنت آنے والی نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چودہ سو پچاس سال پہلے اللہ نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹونٹی تری یارز کی نبوت کے ٹائم میں ہمیں بتا دیا ٹوٹل لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکتی تری یارز تھی اب آپ کے انتقال ہو چکا ہے اب قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن کو اور سنت کو محفوظ رکھیں گے لوگوں کو سیکھنا ہے عمل کرنا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ آنے والے جنریشن سیکھتے ہوئے اسی دین پر عمل کریں اور قبر میں جب سوال ہوگا ماں دینوں کا تب انشاءاللہ ہم جواب دے سکیں اللہ کی مدد سے اسلام جس پر ہم عمل کر کے آئے آپ کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی